اچھا یہ ایک question ہے اس ورنج جو ہم نے ویڈیو میں کیا ہوا ہے 2000ix والا تو یہ میں نے بالکل اسی method سے کیا ہے ہم نے RL کو disconnect کیا ہے اور اس terminal پہ VOC find کر لی ہے اور پھر انہی terminal کو short کر کے ہم نے I short circuit find کر لی ہے تو اس طرح وہی equations ہیں انہی equations کو ہم نے solve کیا تو ہماری جو V open circuit بنتی ہے وہ بنتی ہے 8V اسی طرح انہی same equations کو جب ہم نے I short circuit find کرنے کے لیے use کیا تو اس میں میں نے یہ change کیا کہ میں نے current کو I1, I2, I3 کی بجائے Ia, Ib, Ic کر دیا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ Ic جو ہے وہ actually I short circuit ہے تو equations same اسی طرح سے لکھی گئی لیکن change کہاں پر آتا ہے کہ یہاں پر اب VOC اس equation میں نہیں آتا Ic کی equation میں کیونکہ ہم نے terminal کو short کر دیا اس میں تو VOC 0 ہے تو جو ہم نے Ic کی equation لکھی یہ basically ادھر I3 لکھا گیا Ic کی equation جو ہم نے لکھی وہ یہ بنتی ہے 2K Ic minus Ib plus 4K Ic is equal to 0 اور ہمیں پتا ہے کہ Ic actually I short circuit ہے تو Ic اگر ہم نے find کر لیا تو ہم I short circuit find کر لیں گے تو یہ substitution method سے جو ہمارے پاس I short circuit نکل کے آتا ہے وہ ہے 4x3 mili ampere اور کیونکہ circuit میں dependent اور independent sources دونوں ہیں تو ہم R7N کیسے find کرتے ہیں VOC over Ic سے تو 8x4x3 kilo ohms ہماری R7 ملتی ہے 6 kilo ohms تو ویڈیو میں ہم نے 2 kilo ohms لکھ دیا وہ confusion اس وجہ سے ہوئی ہے کہ بک میں جو question solve کیا گیا ہے اس نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ RL کو disconnect کرتا کیونکہ یہ RL کو disconnect کرنے کے بجائے کیونکہ 4K اس RL کے series میں تھا تو اس نے ان points سے load کو disconnect کر دی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کی situation بن گی بک پالے نے کیا کیا بجائے اس کے کہ وہ RL کو disconnect کرتا ہو کیونکہ 4K RL کے series میں تھا اس نے یہاں سے circuit کو disconnect کر کے ان terminus پہ ویو سی فائنڈ کر لی اور اس کو short کر کے آئی short circuit فائنڈ کر لی تو بک میں جو answer آیا وہ پھر R7 بنتا ہے اس case میں ٹوکے اور پھر جب circuit میں دوبارہ آپ 4K اور RL جو circuit میں disconnect کیا تھا ظاہر سی بات ہے equivalent circuit میں آپ دوبارہ اس کو connect کریں گے تو وہ بنتا ہے 4K RL کیونکہ 4K RL کو دونوں کو ایزا لوڈ سمجھ کے آپ نے disconnect کیا تھا تو equivalent circuit میں اس جگہ پر جب آپ نے دوبارہ put کرنا تو صرف RL کو نہیں کرنا کیونکہ 4K بھی disconnect کیا ہوئے تو 4K کو بھی ساتھ لگا دینا ہے اب ہماری والی mistake کہاں پہ ہوئی کیونکہ مجھے پتا تھا میں example کر رہا ہوں تو میں نے غور نہیں کیا کیونکہ میں نے equation solve نہیں کی تھی تو میں نے دیکھا کہ R7 کی کیا value بن رہی ہے ادھر لکھی ہوئی تھی 2K تو میں نے direct R7 and 2K لکھ دیا actually ہوا کیا کہ اس نے اس method سے solve کیا ہوا تھا تو اس کی R7 and 2K بن رہی ہے اس 2K میں یہ 4K کیونکہ series میں آتا ہے تو یہ add ہو کے 6K بنے گا تو ہمارا RL R7 plus 4K ہونا چاہیے اس case میں جو کہ again RL 6K ہی بنے گا کیونکہ میں نے بک سے direct answer دیا میں نے اس وقت غور نہیں کیا کہ اس نے کس method سے solve کیا تو میں نے equations ہماری ساری ٹھیک ہیں تو میں نے لکھ دیا R7 is equal to 2K جو کہ actually ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ 6K ہی بنتا ہے RK جو ہے وہ 6K ہی بنتا ہے تو یہ confusion تھی یہ سارا کام ہم نے کر لیا تھا R7 equal to لکھنے کی باری آئی اس stage پہ تو میں نے بک سے دیکھ کے 2K لکھ دیا لیکن بک پہلوں نے تھوڑا change method کیا ہوا تھا تو یہ دونوں method ٹھیک ہیں بک والے نے بھی ٹھیک کیا ہوا ہے آپ یہاں سے بھی disconnect کر سکتے ہیں circuit کو ٹھیک ہے لیکن جو branch آپ نے disconnect کی ہے پھر equivalent circuit میں وہ ہی connect کرنی ہے یہ نہیں کہ 4K اور RL دونوں کو disconnect کی ہے اور connect کرتے ہوئے صرف RL کرنے پھر 4K بھی آپ کو ساتھ connect کرنا پڑے گا جیسے اس نے example میں کیا ہے تو example میں اس طریقے سے question کیا گیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور جس طرح سے ہم نے کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو آئی hope کہ یہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا ہین ہ انگ آپ ہ ہ ありがとうございます ہ